ہر بات مانیں گے لیکن اعتصاب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان نیب کا ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا اسمبلی میں ڈراما ہو رہا ہے جالی اکاؤنٹس کا کیس دو ہزار پندرہ میں بنا کسی نے تحقیقات نہیں کرائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ ایسے شخص کو بنایا جس کا اپنا اعتصاب ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک سال میں تمام سیول مقدمات کا فیصلہ کروانا ہے وزیراعظم پنجاب نے سو روزہ کارکردگی پیش کر دی کہا سو روزہ پلان نشان منزل ہے منزل نہیں ایک سو اکھتر ارب روپے سے زائد مالیت کے سرکاری آرازی واقعظار کروالی شلٹر ہوم کا دارہ چھتیس ازلاح تک پھیلانے کا اعلان پانچ لاکھ تک بلاسود کرزوں کے اجرہ اور چار ٹیکنیکل یونیورسٹیز کی تعمیر کا کام جاری ڈاکٹرز نرسز اور میڈیکل سٹاک کی نو ہزار کوسٹوں پر بھرتیاں مکمل کر چکے کلین این گرین پروکرام میں پہلے سو روز میں سوہ کروڑ کو دے لگائے ایوانی اقبال میں پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب گورنر پنجاب چودری محمد سرور سبائی وزارہ چیف سیکرٹری اور پولس افسران سمیت عالی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکر تقریب کا عنوان تلوہ سہر کے سو دن رکھا گیا پنجاب حکومت ایک ہزار ایک سو چالیس ارب روپے کے مکروز ہے سابقا حکومت افسران کا ایک سو دو ارب روپے کا پریویڈنٹ فنڈ بھی کھا گئی سو روز میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھتی سابق حکومت نے صرف اشتہارات میں سبت باغ دکھائے اگلے ماہ پانچ سالہ پروگرام کی حکمت املی پیش کریں گے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا تقریب سے خطاب پنجاب میں گروس ریٹ سات فیصد تک لے جانے گھاز سو روزہ کارکردگی اشتہاری مہم میں مرگی پاسکیم کا ذکر ہی نہ کہیا گیا ٹرانسپورٹ، پروفیشنل مینجمنٹ، خصوصی تعلیم کے شعبوں میں پیش رفت کا تذخیرہ بھی غائب مذہبی امور، ایکسائز ان ٹیکسیشن، کوپریٹیو کی وزارتوں کی کارکردگی بھی نہ معلوم جیل خانجات، توانائی، خوراک، پروسیکیوشن کی کارکردگی بھی غائب لوکل ایکٹ کی تیاری کو کامیابی کارار دیا مگر حقیقت میں حتمی مصابدہ ہی تیار نہ ہو سکا وزیراعظم عمران خان کی اپٹما ہاؤس میں آمد وزیراعظم سے اپٹما رہنماء گوھر ایجاز، آمیر فیاس، اکبار شیخ اور علی احسان کی ملاقات ہوئی سابق جوئیمنٹ پی سی بی زکا اشرف اور سابق مشیر خزانہ سلمان شہ بھی موجود اپٹما رہنماء کی وزیراعظم سے گیس کی قیمت نصف کرنے کی اپیل چار سو پچاس ارب کا امپورٹ ٹیکس ری فنڈ کرنے پر بھی بات چیت بڑے پروٹوکول کی مخالف تبدیلی سرکار بھی اسی نقش قدم پر اپٹما ہاؤس کی شہرہ کو شہانہ پروٹوکول میں بدل دیا عمران خان کی رہائشگاہ زمان پارک کے باہر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات متاثرین ایڈن ہاؤزنگ کا وزیر اعظم کی رہائشگاہ کے باہر مظاہرہ احتجاز کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتھانے لگ گئیں پنجاب میں نواز لیگ کو ایک اور دھچکا پندرہ ازلاح کے چورمین نون لیگ کا ساتھ چھوڑ گئے لیگی چورمینز کی عبدالعلم خان سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان شہباز شریف کے گز شکنجا مزید سخت نیب نے آشیانہ اقبال کیس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا شہباز شریف فواد حسن فواد آہد شیما سمیت تیرہ افراد نمزد شہباز شریف نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا پی ایل ڈی سی کی بیڈنگ کو رکوانے کا غیر قانونی حکم دیا پروجیکٹ کو پبلک پارٹنرشپ موڈل میں شہباز شریف نے خود منتقل کر آیا زمنی ریفرنس کا مطن ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے کوپی لاہور نیوز کو محصول پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کے جسمانے ریمان میں پندرہ روز کی توسید دو عرب مالیت کے پلانٹ فروخت کر چکے پیراغون نے شام لٹ کی چالیس کے نال جگہ بھی فروخت کر دی کیسر بٹ نے بتایا کہ ندیم زیہ خاجہ ساتھ کا بھانجہ ہے نیو پروسیکیٹر کے دلائل رشتہ ٹھیک بتائیں بیوی کی بھانجی کا بیٹا ہے خاجہ ساتھ رفیت کا بیان عدالت کا ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے باہر لگی کارکنوں کا خاجہ برادران سے اظہاری اکچہتی تیرہ بھائی میرا بھائی ساتھ بھائی کے نارے راستے بند نہ کریں خاجہ برادران کو چنگچی رکشہ پر بٹھا کر لے آئیں راستے بند ہونے پر شہری کا جوڈیشل کامپلیکس میں اعتجار شہری کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر کوئی کرپشن نہیں کی سیاسی کیس بنایا گیا گرفتار پہلے کیا نیب اب ثبوت ڈھونڈ رہا ہے ہمیشہ آوان کے حکمرانے کی بات کی جس کی سزا مل رہی ہے خاجہ ساتھ رفیق کی احتساب عدالت پیشی پر لاہور نیوز پر گفتگو خاجہ ساتھ رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزم کے پرڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیا جا سکتے ایڈوکیٹ ازر صدیق کا درخواست میں موقع میٹروپلیٹن کورپریشن مشکلات کا شکار میٹروپلیٹن کورپریشن آمدن کے دس ذرائع میں سے ایک کا بھی ریویڈیو ٹارگرٹ پورا نہ کر سکی میٹروپلیٹن کورپریشن کو چھ ماہ میں تیس کروڑ سے زائد کے خسارے کا سامنا گجراغ پولیس بھی ستر کروڑ روپے کی کرپشن کہ کے سابق ڈی پی او رائے ایجازتہ میں دس ملزمان کے جسمانی رحمان میں مزید پندرہ یوم کی توسیح آدالت کا تمام ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سرگوتہ یونیورسٹی کے سی ای او کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری میا جاوید کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان موجود نہیں موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہتکڑیاں لگانے کے معاملے پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات کی انکوائری ریپورٹ بھی مکمل جیل حکم نے ملبا پولیس ملازمین پر ڈال دیا پولیس کانسٹیبل نے ایس او پی کے مطابق ہتکڑی لگائی تھی ابتدائی ریپورٹ سرگوتہ یونیورسٹی کے سی ای او کی ہتکڑی میں موت کا معاملہ فواہ چودری بھی بول پڑے شہباز شریف کا نام لیے بغیر فواہ چودری کا تند کہا آپ طاقتور اور امیر ہیں آپ کے لیے شاندار بنگلے کو جیل قرار دیا جائے گا غریب کو موت کے بعد بھی ہتکڑی لگے گی حضر اطلاق کا ٹویٹ پی ٹی آئی نے بلا امتیاز احتفظاب کی بنیاد ڈالی حکومت عوامی فلاح کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے تمام شوگوں میں انقلابی اصلاحات کی جا رہی ہیں گورنر پنجاب چودری سرور کی صبح وزارات سے ملاقات میں گفتگو کالین، صحت، پولیس، تمام محکموں میں کام کرنا پڑے گا حکومت کی نیت کے کیسز میں کوئی مداخلت نہیں ہے ہر محکمی میں اصلاحات ہو رہی ہیں عام آدمی کو سہولتیں دینا پڑیں گی وزر دفاع پرویز خٹر کی موڈل ٹاؤن میں اجاز چودری کے گھر اظہار تازجیر کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر صحت کا گنگا رام ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ ماں بچہ ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں صحت عامہ کے پورے نظام کی کائی پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ماں بچہ ہسپتالوں کے منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے بی سی ہاٹیل میں فانڈریزنگ کی تقریب سے خطاب شادی ایکٹ کی خیلہ ورزی پر کاروائی کا معاملہ بلدیہ اسمہ نے نئے احکامات جاری کر دیئے زونل انفورسمنٹ عملے کو کاروائی سے روک دیا گیا شادی ایکٹ کی خیلہ ورزی پر صرف زونل آفیسر ریگولیشن ہی کاروائی کرے گا چیف میٹروپولیٹن آفیسر محمود مسود تمنہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شہری بیمار جانبروں کا گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی غیر قانونی مذہبہ خانوں کے خلاف کارروائیاں چار بیف پوائنٹس کو سیل کر کے تیرہ سو کلو گوشت برامت کر دیا بس ہی برادری کے لیے بڑی خوشخبری کرسمس بازاروں میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں بکے گا پنجاب حکومت نے دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسٹی دے دی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف لڈی اے کا پانچنے روز بھی کریک ڈاؤن بلو ٹاؤن کنال ہاؤزنگ سکیم کے دفاتر سر بمہر کر دیئے سوسائٹی کے اندر غیر قانونی طور پر بننے والے پروپٹی دفاتر بھی سیل پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں مسیح ملازمین کے احزاس میں تقریب کرسمس کے حوالے سے کیک کٹا گیا تہائف تقسیم کی سی سی پی او بی اے ناصر نے کہا کرسمس کا تہوار محبت اور خوشیوں کا پیغام دیتا ہے مسیح پولیس ملازمین نے شہر میں آمن و آمان کے لیے گراہ خدر خدمات انجام دی بیکن ہاؤلس نیرسنل یونیورسٹی کا تیرمہ کانووکیشن چار سو بیالیس طلبہ میں اثنات تقسیم سابق مشر خرجہ سرطاج عزیز کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی ممکن نہیں بائیو اور انفرومیشن ٹیکنالوجی سے لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں مناشیات سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈل حسینہ ٹریسہ خوشگوار موڈ میں سپیشن آدالت میں پیش ایڈیشنل سپیشن جت علی رزا کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کے سامات پیر تک ملتوی غیر ملکی حسینہ کے خلاف کسٹم حکام نے جعلان جمع کروا رکھا ہے نوری نت اور مولا جٹ ایک بار پھر ایکشن میں فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر جاری فلم ایدل فطر پر سینما گھروں کی زینت بنے گی اور ایک اور خوبصورت آوازد ہمیشہ کے لیے خاموش شام چوراسی گھرانی کے کلاسیکل گلکار استاد محمد اختر خان انتقال کر گئے استاد محمد اختر خان استاد سلامت علی خان کے شاگرد تھے